بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصافی کی تھی آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا آج وہ جہنم واصل ہو گیا دوہزہ ساتھ میں اس ملعون نے میرے اور آپ کے پیارے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غصافی کی اور اس کے بعد تمام عالم اسلام میں غم غصہ پھیل گیا اور اس غصے کو دیکھتے ہوئے تمام عالم اسلام کی اس غصے کو دیکھتے ہوئے سویڈر کے حکومت نے اس کو اتنے سکیورٹی دی کہ ہر وقت یہ سکیورٹی میں رہتا دو پولیس ریلکار ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتے پاکہ اس کو مان نہ دیا جائے اس کے گھر کو نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی گئی لگر پھر بچ گیا لیکن آج یہ ملعون اپنے انجام کو پہنچا اپنی ہی گاڑی جس میں یہ موجود تھا اس میں اپنی ہی گاڑی جو کہ کسی اور ٹرک کے ساتھ جا کے ٹکرائی اور اس کے بعد یہ جہنم واصل ہو گیا پکرانے کے بعد یہ گاڑی کو آگ لگ گئی اور یہ جل کر راکھ بن گیا جہنم واصل ہوا اور اس کے ساتھ دو پولیس رکار جو اس کی سکیورٹی میں تھے وہ بھی جہنم واصل ہوئے تم جتنی بھی کوشش کر لو خود کو حفاظت میں رکھنے کی خود کو محفوظ کرنے کی جتنی تدبیریں کر لو مگر جب اللہ نے انصاف کرنا ہے تو پھر تم اس کے انصاف سے بچ نہیں سکتے اور جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے پھر اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو پھر ضرور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور ایسا گندہ انجام ایسی گندی موت ملے گی جیسے آج اس ملون کو ملے جہنم واصل ہوا جل کر راکھ ہوا جس عظیم حسنی کے خلاف تم گئے آج اس حسنی کا ذکر پہلے سے زیادہ کیا جانے لگا ہے اس کے چاہنے والے اس حسنیم حسنی کے چاہنے والے مزید روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں مگر تم اپنے انجام کو پہنچے یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرار مجید میں اشارت فرمایا ہے وَرَفَعَنَّا اللَّا کا ذکر اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے آج کے ولوگ کو یہیں پہ فرس ٹاپ لگائیں گے امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی میری طرح خوش ہوں گے کہ ایک ملون اپنے انجام کو پہنچا